جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے کائنات کی قدیم ترین اور سب سے دور واقعی کہکشان دریافت کر لی جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کو خلا میں کائنات کے راز جانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس کی مدد سے سائنسانوں نے اب تک کافی کچھ جانا ہے امریکی خلائی دار ناسا کی اس ٹیلیسکوپ نے کائنات کی قدیم ترین اور سب سے دور واقعی کہکشان کو دریافت کیا ہے ایک تخمینے کے مطابق جیرز جی ایس زیڈ فورٹین زیرو نامی کہکشان کا قیام بگ بینک کے 29 کروڑ سال بعد عمل میں آیا تھا کائنات کے ابتدا میں تشکیل پانے والے اس کہکشان کی چند منفرد خصوصیات بھی جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے دریافت کی یہ کہکشان بہت بڑی ہے اور 1600 نوری سال کے فاصلے تک پھیلی ہوئی ہے جبکہ یہ بہت زیادہ روشن بھی ہے اس کہکشان سے خارج ہونے والی روشنی کو جیمز ویب کے میڈ انفراریٹ انسٹرومنٹ نے دیکھا جس سے آئیونائزڈ گیس کے اخراج کا اندیا ملتا ہے سائنس دانوں کے خیال میں یہ گیس ہائیڈروجن اور آکسیجن کا امتزاج ہو سکتی ہے اور یہ دریافت بھی حیران کن ہے کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ کائنات کے ابتدا میں آکسیجن موجود نہیں تھی اس حوالے سے ہونے والی تحقیق میں شامل سائنس دانوں نے بتایا کہ تمام تر نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہکشان دیگر کہکشان جیسی نہیں انہوں نے کہا کہ ایسا امکان ہے کہ مستقبل میں اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ماہرین ایسی مزید روشن کہکشان کو دریافت کریں جو اس سے بھی زیادہ قدیم ہو اس سے قبل جیمز ویب سپیس نے کائنات کا قدیم ترین بلیک ہول بھی دریافت کیا تھا نومبر دوہسار دیس میں ناسا کی جانب سے جاری ایک بیان میں اس بلیک ہول کے بارے میں بتایا گیا تھا جو بک بینک کے سنتاریس کڑور سال بعد وجود میں آیا تھا بیان کے مطابق کائنات کے ابتدا میں تشکیل پانے والے بلیک ہول کا مشاہدہ پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا جس کی عمر تیرہ عرب بیس کڑور سال ہو سکتی ہے اس بلیک ہول کو یو ایچ زیڈوین نامی کہکشان میں دریافت کیا گیا یہ بلیک ہول ہمارے سورج سے دس سے ایک سو کڑور گناہ زیادہ بڑا ہو سکتا ہے سائنسانوں نے کہا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا بلیک ہول تو نہیں مگر ابتدائی آہد میں بننے والے بلیک ہول کا اتنا بڑا خوچم غیر معمولی ہے